پیرا وعد آ گئی ان پیرو بی سبیل اللہ ہنزلہ کو غشل کرنا بھی بھول گیا قرآن سن کر اتنا بیتاب ہوا اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بھلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں آج لوگو تم تو آزان سن کر تیپ ریکارڈ بن نہیں کرتے کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے ترہ تاکی بکواس کو بند نہیں کرتے حدیثی پاک میں آتا ہے قیامت کے جن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے ایک اور شہید ہے حضرت حنزلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ نے شادی ہوئی پہلی رات ہے بی بی کے پاس سویا ہوا ہے اجھر سے آباد آگئیم فی روح فی سبیل اللہ اللہ کی دین کی طرف آؤ میدان جیاد میں آؤ اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کیلئے بہاو میدان میں آؤ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون اسی میں تمہاری کامیابی ہے سیدہ حنزلہ اٹھ کھڑے ہوئے تیاری کر رہے ہیں پھر آباد آگئی ان بیرو بھی سبیل اللہ حنزلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا قرآن سن کر اتنا بیتاب ہوا اتنا دھبرایا کہ خدا مجھے بھلائے اور میں دھر میں کھڑا ہوں آج لوگو تم تو آزان سن کر پرکارڈ بند نہیں کرتے کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے تراتا کی بکواس کو بند نہیں کرتے حدیثی پاک میں آتا ہے قیامت کے جن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے میرا بلاوا تمہیں وارا نکھاتا تھا تم نے کنجریوں کے گیت سنے تم نے بکواس سنی تم نے ملنگوں کی خرافات سنی تم آزان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے چل پڑے گھر والی کہنے لگی اوہ اللہ والے کدھر کاؤں چلا ہے کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے میدان جہاد میں چلا ہوں گھر والی کہنے لگی میری طرف مو تو کر اوہ ادھر میری بیٹو کوئی بات سن اللہ اکبر کیا بات کہی حنزلہ کہتا ہے جو مو کالی کملی والے کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا میں نے روح ادھر کر لیا ہے جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے میں اب روح مورنے کو تیار نہیں تو روح کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی کوئی فرمیش کرتی ہائے میں نکون سم بے گا نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے امہ بھی رون دی ہے اوہ اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا یہ بات نہ تھی اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچہ ہو گیا ہے میں چاروں تیرہ ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الکشن کم لڑیں گے ممبری زیادہ لڑیں گی ممبری اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے بوٹ ممبری نو پانے ہیں ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا دوڑی اور راستہ روکا اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سنن ان نے کہا کیا بات ہے میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں میں نے حکم سنا ہے کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں میری ایک بات سن اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا ہنزلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا محبت نہیں بنی کیا بات ہے کیوں کہتی ہے واپس آنا کسی نے اترا کر دیا کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے میری بھی تمنلہ ہے میری بھی حسرت ہے میری بھی عارض ہو ہے کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاو میری بھی یہ تمنہ ہے کیوں کہ حضرت چہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ جانہوں میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تنواروں تیروں کے زخم کھا کر سعید ہو گئے علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں حضرت حنزلہ کی لاش نہیں ملتی سب کی لاشیں مل گئی زخمی مل گئے غازی واپس آگے حنزلہ کی لاشنیں ملتی سب اکرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاشنیں ملتی یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انہی آرہا مالات آرہا اور لوگ جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے لاش کیسے ملے غسل جنابت حنزلہ جوش میں بھول گیا قرآن کے شوق میں بھول گیا اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن مل سکے